اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سیرے سے نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کے مذہب سے کوئی تعلق ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش پچیس کو ہے ہی نہیں اگر یہ اپنی تاریخ بھی دیکھیں یا پڑھی جائے تو سب جانتے ہیں یہ پچیس دسمبر بعد میں رکھ دیا گیا قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے کہ ان کی پدائش تاب ہوئی تھی جب تازہ خجوریں بکی ہوئی تھی تو خجوریں کہاں دسمبر میں بکتی ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور بالخصوص یہ جو کرسپس کا تہوار ہے یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے برابر ہیں اس لئے شیخ علیہ السلام ابن قیم رحمہ اللہ ابن تحمیہ اور اس طرح کے دیگر علماء ان سب کی عبارتیں ملتی ہیں کہ کرسپس پہ کسی کو مبارک دینا یوں ہے جیسے کسی کافر کو بوت کے سامنے گرے ہوئے دیکھ کے آپ مبارک دیتے ہیں کہ جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے بوت کو سجدہ کر دی ہیں عیسائیوں کے مذہب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہاں قرار دیا گیا ہے اصل کتاب جس کی تعریف کر کر کے انجیل اور دوسری کتابیں تو ایسا قطن جائز نہیں کہ ہم ان کے تہوار میں شریک ہوں ان کی خوشی میں شریک ہوں ان کو دعوتیں کھلائیں اور ان سے دعوتیں کھائیں اس لیے یہ کھانا شریع طور پر حرام تو نہیں ہے یعنی کوئی غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے جس میں کوئی حرمت کی بات ہو لیکن ان کی خوشی میں شراکت کی وجہ سے یہ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ایک صاحبی نے پوچھا تھا کہ کسی جگہ میں جانور جبہ کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا وہاں کوئی کافروں کی ایت تو نہیں ہوتی غیر مسلموں کا کوئی مذہبی خوشی کا دن تہوار تو نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں تو آپ نے اجازت دے لی اگر ہوتا تو آپ روک دیتے اس لیے ان سے مٹھائیاں کھانا اور ان کی دعوتیں کرنا یہ مسلمانوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور عیسائیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں لکھا ہے کہ ان کی کس مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ بللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بیٹھا ہے کہ جن کے کارٹ کارٹ کے وہ میری کرسمس کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایسا کچھ بھی شرن جہز نہیں ہے ان کے ساتھ کھل کے انکار ہونا چاہیے تاکہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی بلندی اور اظہار ہو سکے اور وحدت کے نام سے اور اتفاق کے نام سے یہ جو میٹھی سی گولی لوگ دیتے ہیں کہ آپ اس میں مل مل کے رہنا چاہیے اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو دین کی اصل بنیاد کا ای بہت نہیں ہوتا بے دینی میں ہو کے لوگ ایسا کرتے ہیں جبکہ اسلام نے جو قانون وضع کی ہیں ان کا احترام اور خیال کرنا ازہار ضروری ہے لہذا وہ کھانا جاہز نہیں ہے واللہ والم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی